سیل فی لیے آدمی گیا ہے مربے کو دفنایا جا رہا ہے وہاں پہ لطیفے سنائے جا رہا ہے آدمی ہس رہا ہے مزاق کر رہا ہے یہ دل اتنا بے حیث ہو چکا ہے یہ دل اتنا ساتھ ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتیں رسول کی حدیثیں تو بے اثر ہوئی چکی تھی اب موت اور آخرت کی بات میں بھی بے اثر ہو چکی یہ عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے نام لے لے کہ کئی بار کہا ہے کہ عثمان جنتی ہے عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا عثمان غلی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں کوئی قبر دیکھتے ہیں زارو قطار رونے لگتے ہیں لو کہتے ہیں عثمان کیا بات ہے تذکر الجنت والنار والا ترقی جنت و جہنم کی بات ہوتی ہے تو تم نہیں روتے ہو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو کہتے ہیں لوگو میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہو سنائے کہ ان القبرہ وَلَوْمَنْزِلِن مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس منزل کو جس نے پار کر لیا فَإِنَّ جَامِنْهُ اس منزل سے جو بچ گیا فَمَا دَادَهُ عَيْسَرُ عَلْبِنْهُ تو بات کی منزلیں بھی آسان ہیں آج ہمارے عورات کے جیسے لوگ منمانی زندگی گزارنے کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ نے قرآن میں کجیب بات کہی سور مومنون کی آیت نمبر ساٹھ کے اندر غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں اس آیت کے اندر سور مومنون آیت نمبر ساٹھ وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوْا اللہ کے کچھ بندے ایسے جو اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں بہت لیکی کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ فِرْمِ ان کے دلوں میں یہ ڈر رہتا ہے أَلَّهُمْ يَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے جب ہی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اور ہم سب کی ماں اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں ترمیزی کتاب تفسیر کی روایت سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا یہ آیت چور کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا یہ آیت شراب پینے والے شرابیوں کے بارے میں کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رامت دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے آپ نے فرمایا نہیں ہے اے صدیق کی بیٹی اے ابو بکر کی بیٹی صدیق کی بیٹی تم غلط سوچ رہی ہو اس آیت کا صحیح مطلب تم نے نہیں سمجھا ہم اللذین یسلون ویتصدقون یہ آیت تو نمازیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت تو زکاة صدقہ خیرات دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کی راہ میں نیکیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں وَقُلُوْدِهُنْ وَجِلَتُنْ پھر بھی ان کے دلوں میں در رہتا ہے کہ رب کے پاس جانا ہے پتہ نہیں یہ نیکیاں قبول ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ فکر آخرت کا دوسرا پہلو ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے کے پہلے ہزار بار سوچتا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیک کام کر کے بھی اللہ سے درتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کی نہیں کرے ہم لوگ تو کوئی نمازی ہو جائے تو سوچتا ہے کہ سارا محلہ کافر ہم پکے مسلمان ہیں کوئی آدمی اگر تھوڑا سا اللہ نواز دے مدرسوں میں مسجدوں میں تھوڑا تعاون کرنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ باہ ساری دنیا کی چیریٹی اور نیکی کام نہیں کر رہا کوئی اور نیک نہیں ہے نیکیوں کا جو غرور ہے یہ بھی فکر آخرت کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے میرے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خمیل ہیں اللہ کا گھر بنا رہے کھانے کعبہ تعمیر کر رہے کوئی معمولی کام نہیں کر رہے اور قرآن حکیم نے نقشہ کھیچا ہے اس منظر کا وَإِذِيَ اَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ساتھ موز کا جوان بیٹا اسمائیل بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا محسریل نے لکھا ہے کہ کوئی لیبر نہیں تھا باپ بیٹے کھانے کعبہ بنا رہے باپ بیٹے میں نے کہیں کہیں دیکھا ہیدراباد میں دیکھا ایک جگہ ایک مسجد کو وہ بتانے لگے مولی صاحب اس مسجد کو محلے والوں نے ایتے ہوتھا ہوتھا کے دیئے جب مسجد بن رہی تھی مسدور بن بن کے لوگوں نے کام کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے میرا کپڑا نگنبہ ہو جائیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں جب یہ احساس ہو کہ مسجد بن رہی ہے تھوڑا میں بھی مدد کروں تھوڑا میں بھی مسجد بن جاؤں تو اس مسجد کے در در دیوار سے ایک محبت ہو جاتی ہے یہ مسجد بن رہی تھی تو میں نے بھی تعاون کیا تھا یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر کھانے کعبہ تعمیر ہو رہا ہے اور کرنے والے کول ابراہیم خلیل اللہ اور ساتھ کو ان کے لگتے جگر اسمائیل اللہ کی ساری زمین پر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے ہم اللہ کی عبادت کا اللہ کی توحید کا مرکز بنا رہے ہیں مگر زبان پہ کیا کلمات ہیں ربنا تقبل ملا اللہ انتا سمیع العلیم پروردگار یہ نیکی تو قبول فرمالے یہ عمل تو قبول فرمالے اللہ تو نیکیوں کو ہر بات کو سننے والا جاننے والا ہے کوئی احساس نہیں اپنے عمل کے بڑے ہونے کا کوئی احساس نہیں اپنے نیکی پر کوئی غرور نہیں کوئی تکبر نہیں بلکہ نیکی کے بارے میں بھی یہ ڈر ہے کہ پتا نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اسی لئے اللہ کی نبی نے فرمایا یا عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو ہی سایت تیم اطلب نہیں ہے یہ آیت ان کے بارے میں رازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے صدقہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ پتا نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں